کنارہ خالی دیکھ کر گھر مت بنا لینا میں سمندر ہوں دوبارہ پھر لوٹ آؤں گا محترم ناظرین السلام علیکم بہارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے بہارت کے شہر ایودیا میں چاندی کی اینٹ لگا کر رام مندر کا افتتہ کر دیا ہے نریندر مودی جب الیکشن کے لیے کمپینٹ چلا رہا تھا تو اس نے ہندووں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کروائے گا اور آج اس نے یہ وعدہ پورا کر دیا ہے نریندر مودی کس قدر فاتحانہ انداز سے رام مندر کا افتتہ کر رہا ہے انتہا پسند ہندو یہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ آخر کار انہوں نے بابری مسجد کو لے کر مسلمانوں کو شکست دے دی ہے لیکن دوستو حقیقت اس کے برعکس ہے ان ظالموں کو ابھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے لیکن سمیں سمیں پر اپنی نشانیاں بھی دکھا رہا ہے نریندر مودی کے ذہن میں ابھی بابری مسجد کا خوف ختم نہیں ہوا آپ کو بتاتے چلیں کہ چند دن پہلے جب رام مندر کے افتتہ کی تاریخ کا اعلان ہوا تو اسی دن رام مندر کا مکھے پجاری یعنی جو سب سے بڑا پجاری تھا وہ کرونا وائرس کا شکار ہو کر اسی دن چل بسا اس واقعے نے ظالموں کو خوف میں مبتلا کر دیا لیکن بہرحال تاریخ کا اعلان ہو چکا تھا نریندر مودی نے اپنے ہاتھوں سے چاندی کی اینٹ لگا دی اور رام مندر کا افتتہ کر دیا مندر کا کام شروع کیے ہوئے ابھی دوسرا ہی دن تھا کہ مندر کے لیے بنیادیں کھو دی جا رہی تھیں کہ خدائی کے دوران سامپ کے کاٹنے سے دو مزدور جانبھاک ہو گئے یقینا یہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ انتہا پسند مودی کو وارننگ دی گئی ہے کہ ظلم سے باز آ جاؤ ورنہ تیرا وہ حشر ہوگا کہ عبرت کا نشان بن جائے گا دوستو بابری مسجد ہمیشہ رہے گی کیونکہ مسجد کی جگہ مسجد ہی رہتی ہے وہاں پر کچھ اور نہیں بنایا جا سکتا رام مندر کا افتتہ تو کر دیا گیا ہے لیکن جب پایائے تکمیل کو پہنچے گا تب دیکھیں گے اور ہمیں پورا یقین ہے ایسا ہوگا نہیں موسیقی